ہلو ڈیئر پرنٹس ہم آ چکے ہیں مڈکیری فورٹ میں اور یہاں سب سے پہلے ہے یہاں کا ایک میوزیم تو ہم چلتے ہیں میوزیم کی طرف میوزیم کے ٹکٹ بھی آپ کو دس روپے کا ملے گا ٹین روپیز میں آپ یہ میوزیم دیکھ سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے اس میوزیم میں یہ ساری بہت ہی پرانی کلاکرتیاں ہیں تو دیکھتے ہیں ہم اسے یہ دیکھئے بہت پرانا سا ایک باکس ہے اور یہ بہت پرانی مورتیاں ہیں یہاں پر کچھ اور یہ سے اب دیکھئے یہ ہے ایک توپ جسے ہم کہہ کہتے ہیں پرانی سمیہ میں چیزوں کو عویٹ کرنے کے لیے یہ کلو کے باٹھ ہیں یہ ہے پہلے کے سمیہ کے سوار یعنی تلواریں جو بوٹش ٹائم میں تھی وہ ساری ہیں یہ سار موسیم دیکھنے کے باعت اب ہم بہر آگئے ہیں تو باہر میں بھی اس طریقے کی جو مورتی کلہ ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور پرانی توپیں ہیں ایک چھوٹا سا گارڈن ہے جس میں یہ ساری چیزیں پلیس کی گئی ہیں دیکھئے اور لائن سے سارے جو مورتیاں ہیں شیلا کھڑن پر جو بنی ہوئی ہیں وہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے مڈیکیری فورٹ موسیم سے نکل کر ہم آگے بڑھ چکے ہیں یہ مڈیکیری فورٹ ہے ایک طرف اور دوسری طرف یہ بول ہے وہاں کی جہاں سے لڑائیاں لڑی جاتی تھی اس کے اندر جانا ہے لائن نہیں ہے اس لئے ہم باہر چاہیے فوٹوز کلک کر رہے ہیں مڈیکیری فورٹ دیکھنے کے بعد اب ہم آئے ہیں یہاں لنچ کے لیے یہ جگہ بہت ہی یہاں کی فیمس جگہ ہے اور جب ہم یہاں پر آئے ہیں تو یہ بلکل پلی پیکڈ ہے مشکل سے سیٹ یہاں پر ارنج ہوئی ہے بیٹھنے کے لیے اور لوگ ویٹنگ میں بھی ہیں تو یہاں کا بہت ہی فیمس ہے اور آپ ویو دیکھئے ملکل روڈ سے لگا ہوا یہ ہے تو ہم یہاں پر لنچ کرنے کے بعد ہم ہارا اگلا ہے اگلی جو جگہ ہمیں جانا ہے وہ ہے راجہ سیٹ تو ہم یہاں پر فٹا فٹ سے اپنا لنچ فنیش کرتے ہیں اور یہ ہے ان کا بلنگ کاؤنٹر تو اپنے لنچ کے بعد اب ہم چل پڑے ہیں نیکس دیسٹینیشن کی اور جس کا نام ہے راجہ سیٹ تو اب ہم پہنچ چکے ہیں راجہ سیٹ اور یہاں پر بھی جو ٹکٹ ہے وہ ٹین روپیس کا ہی ہے اور محطی سندر گارڈن ہے یہاں پر ایک بارش ہو رہی ہے جسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب لوگوں نے چھاتا لیا ہوا ہے اور بارش ہونے کی وجہ سے یہاں پر تھوڑا پانی بھی ہے اور دیکھئے بھی تو کیا سندر ہے یہاں کا تو یہ کارڈن ہے یہاں سے ابھی ہمیں نیچے اترنا ہے یہ جو پلیس ہے یہ جو آپ کو ہاف سرکل دکھائے دے رہا ہے کہا جاتا ہے کہ مڈکیری کے جو راجہ تھے وہ یہی سے بیٹھ کر کے سندر دیکھا کرتے تھے تو واقعی یہاں سے دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے اور ابھی تو بارش ہو رہی ہے اس لئے ساری چیزیں کلیئر نہیں دکھ رہی ہیں لیکن جو پہاڑ ہیں جو ساری چیزیں ہیں دھند ہے بارش ہے اس کا اپنا الگ ہی مزہ ہے تو ہم بارش یہاں پر ہو رہی ہے تو اس کا بھی مزہ الگ ہے اب ہم آ رہے ہیں نیچے اور یہاں سے آ کر کے ہم دیکھتے ہیں جہاں سے یہاں کے راجہ دیکھا کرتے تھے یہاں کا جو سین ہے وہ یہ دیکھیں اور یہاں ہم آ گئے ہیں تھوڑی سے کھنارے میں شید میں یہ دیکھیں پورے کارڈن کا view میں آپ کو دکھا رہی ہیں یہاں سے ابھی بھی یہاں پہ کام چالو ہی ہے کچھ چیزیں اور بن رہی ہیں اسے اور اچھا بنانے کے لیے اور یہ دیکھیں یہاں کے جو پہاڑ ہیں وہ دھند میں چھپے ہوئے ہیں بارش لگاتار ہوتی جا رہی ہے بہت ہی پیارا موسم ہے اور یہاں کا جو گارڈن ہے اس کا فٹا فٹ سے میں آپ کو ایک جھلک دکھا دیتی ہوں یہاں پر ایلیفنٹ پل بنایا ہوا ہے جیسو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بارش ہو رہی ہے اور میں نے اچھاتا بھی لے لیا ہے لیکن تھوڑا سا مشکل ہو رہی ہے لیکن view بہت بھی پیارا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں گے رکھا ہے ایک لیکن سا رہا گارڈن ہے یہاں کا رات میں یہاں پہ فاؤنٹین بھی ہوتا ہے جو کلر فل ہے لیکن ہم شاید اتنے رات تک رکھ نہ پائیں یہاں پر جن کی بارش لگاتار ہوتی جا رہی ہے یہ گارڈن ہے جس کا ویو میں آپ کو دکھا رہی ہوں بہتی پیارا بہتی سندر ہے اور جہاں سے راجہ سنسر دیکھا کرتا تھا وہ پلیس تو بلکل آسم ہے مہاں سے نظارہ بہتی خوبصورت بہت بہتی خوبصورت نظر آتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو پیس ایک بار جلد دکھاتی ہوں آنکی یہ بہتی خوبصورت نظارہ ہے اور بارش میں تو کہتے ہیں چار چام لگتا ہے تو وہی ہو گیا ہے یہاں پر یہ ان کا گارڈن ہے گارڈن کافی بڑا ہے اور ساری چیزیں ہیں یہاں پر دیکھنے کے لئے اور ایسے بارش کے سمیے میں آپ کو ایک چیز اور بدا دو یہاں پر جو امویلہ ہے وہ رنٹ پہ بھی ملتا ہے تو یہاں پر سارے لوگ جو آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی جو ٹوریسٹ ہیں وہ کوئی بھی امویلہ لے کر نہیں آیا تھا لیکن سب نے یہاں پر رنٹ میں ہی امویلہ لیا ہوگا ہے تو ہم لوگوں نے بھی رنٹ پہ ہی کیا ہوگا ہے امویلہ اور یہاں کی لوگ اتنے زیادہ ہو گیا کہ امویلہ ہی کم پڑ گیا اور اسی لئے ہم لوگوں کو کوبی کیویل ایک ہی امویلہ مل پایا تھا تو اب یہ دیکھنے کے بعد ہم چل پڑے ہیں اپنا کافی گارڈن دیکھنے کے لئے تو جو کافی کا پلانٹیشن ہے وہ دیکھنے کے لئے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا ہے تو یہ دیکھیں فرینڈس یہ ہے کافی کا پیڑ جس میں چھوٹے چھوٹے جو بیج کی طرح آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہی کافی ہے اسے ہی روز کر کے کافی پورڈر بنائے جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سارے لوگ کھڑے ہیں اور گائیڈ کا ویٹ کر رہے ہیں گائیڈ ہمیں اس گارڈن میں لے جائے گا اور ساری چیزوں کے بارے میں بتائے گا یہاں پر اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کافی گارڈن میں کافی کے پیڑ کے علاوہ بھی بہت سارے پیڑ ہیں مسالوں کے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی چھوٹی کافی یہ ہے کافی کے چھوٹے چھوٹے بیچ اور یہاں پر جیسا کہ میں نے بتایا بہت سارے مسالوں کے بھی پیڑ ہیں اور ایک بہت اور کہ بارش ہونے کے لئے یہ راستہ جو ہے بہت زیادہ سکیری ہو گیا ہے تھوڑی سلپری سی ہو گئی ہے یہ جگہ تو یہاں جب بھی آپ آئیں تو شوز پہن کر ہی آپ آئیے گا اور یہاں پر ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر بہت سارے مسالوں کے پیڑ ہیں جیسے یہ چندن کا پیڑ ہے یہ آپ کا لانگ کا پیڑ ہے اور یہاں پر یہ وہ جگہ ہے جہاں کافی بنتی ہے تو یہ فرس پروسس ہے کافی کا یہ سیکنڈ ہے یہ تھرڈ پروسس ہوتا ہے یہاں پر اور یہ لاس پروسس ہے جہاں پر اس کی پورٹ بنائی جاتی ہے اور ساتھیں آپ کو دکھا دوں یہاں پر بڑی کونی نیچرل ہرپ کسی پیش پتہ دال چینی لانگ الائچی جاوید پری بہت سارے چیزیں ہیں اور یہاں پر ہے یہ وائن تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا سٹور جہاں مسالے سے بھرا ہوا ہے آپ یہاں سے نیچرل مسالے جو ہیں وہ آسانی سے خرید سکتے ہیں تو میں نے بھی یہاں پر مسالے پرچس کیا ہیں اور یہاں کی وائن بہت فیمس ہے تو جو وائن کو شوکن ہو تو پلیز یہاں سے وائن بھی آپ خریدیے اور اب ہم چل پڑے ہیں اپنے ریسارٹ کی طرف تو آج کا سفر بس اتنا ہی ہے ابھی ہم چلتے ہیں ریسارٹ میں اور ہم ریسارٹ پہنچ چکے ہیں یہاں پر بان فائر ہو رہا ہے لائک پرفارمنس ہو رہی ہے ابھی وہ کنڑا سانگ گا رہے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ان کا ایک ہندی سانگ ضرور دکھیں موسیقی 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 ہے تو یہاں کی گرینری میں آپ کو ایک بار پھر سے دکھاتی ہوں اس ریسورٹ میں ہم نے بہت انجوائی کیا آپ کو بھی جب بھی کرگانا ہے تو آپ کے ریسورٹ میں ضرور آئیے اور یہاں پہ جو ڈانس فلور ہے اور رین ڈانس ہے اس کی فوٹو لینا میں بھول گئی تھی ڈانس کے چکر میں تو میں وہ اپلوڈ نہیں کر پا رہی ہوں لیکن آپ یہاں پہ آئیے اور انجوائی کیجئے وہ مجموعہ آپ کو بہت کام کریں اور حسن جانبوں میں بہت سکتای آپ کو بہت بہت بھی بہت سی بہت 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 بہت